دوستو آج ہم بات کریں گے اسلامی دنیا کی ممتاز شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک کی پاکستان آمد کے متعلق ڈاکٹر زاکر نائک جو اپنی علمی تقاریر اور تقابلی مذہب کی تحقیق کی وجہ سے عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں پاکستان میں ایک بہت مقبول شخصیت ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے 1991 میں پاکستان کا ایک گیر رسمی دورہ کیا تھا اس دورے کا مقصد عظیم اسلامی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کرنا تھا یہ کوئی سرکاری نویت کا دورہ نہیں تھا بلکہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا پرسنل دورہ تھا لیکن اس ملاقات نے دونوں سکالرز کے درمیان علمی رابطے کو مضبوط کیا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اپنے بیٹے شیخ فارق نائک کے ہمرا پاکستان گورنمنٹ کی دعوت پر اس سال اکتوبر میں پاکستان میں تاریخی دورہ کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کے تین بڑے شہروں میں لیکچر سیریز دیں گے اور اس دورے کی تصدیق انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک لائف سیشن کے دوران کی جب ایک شخص نے ان سے پاکستان آنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے خوشی کے ساتھ بتایا کہ وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اس دورے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں مزید انہوں نے بتایا کہ انہیں پوری دنیا سے دورے کے لیے جو انمیٹیشنز مصول ہوئے ہیں ان میں پاکستان سرے فہرست ہے یعنی مجھے پاکستان سے سب سے زیادہ انمیٹیشنز مصول ہوئے اور میرا یہ خواب تھا کہ میں پاکستان کا دورہ کروں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل سے اس دورے کی تاریخ اور انوان کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق وہ یکم اکتوبر دوہزار چوبیس کو اپنے بیٹے شیخ فارق نائک کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے اور ان کا پہلا حدف کراچی ہوگا جہاں وہ پانچ اکتوبر دوہزار چوبیس کو پہلے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے جس میں شیخ فارق نائک کا موضوع یہ ہوگا کہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے جبکہ ڈاکٹر زاکر نائک اس موضوع پر بات کریں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کے بعد چھے اکتوبر دوہزار چوبیس کو ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ فارق نائک دوبارہ کراچی میں ہی دوسرے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اس نشست میں شیخ فارق نائک کا موضوع مسکونسپشنز ابوٹ اسلام ہوگا جو وہ انگریزی زبان میں بیان کریں گے جبکہ ڈاکٹر زاکر نائک اس نشست میں عوامی سوالات کے جواب دیں گے دوستو کراچی کا سفر حتم کرنے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ فارق نائک لاہور پہنچیں گے جہاں وہ بارہ اور تیرہ اکتوبر کو عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد ان کا آخری حدف دار الحکومت اسلام آباد ہوگا جہاں پہنچ کر وہ انیس اور بیس اکتوبر کو اپنے لیکچرز دیں گے اور اپنے پاکستانی دورے کا احتتام کریں گے اس کے علاوہ وہ پاکستان کی مشہور یونیورسٹری نسٹ اسلام آباد میں بھی ایک حسوسی لیکچر دیں گے جو یقیناً نوجوان نسل کے لیے فائدہ مند ہوگا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ انہیں پاکستان کی بہت سے یونیورسٹری سے لیکچر کی انویٹیشنز مصول ہوئے اور وقت کی کمی کے باعث ان تمام کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اسلام آباد میں سٹے کے دوران وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مزید یونیورسٹریز کی دعوت قبول کریں گے اور مزید طلابات سے ہم آہنگ ہو کر انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں گے ڈاکٹر زاکر نائک کے اس دورے سے نہ صرف عام عوام بلکہ طالب علموں اور اسلامی سکالرز کو بھی اسلام کی مزید گہرائیوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا تو دوستو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم ڈاکٹر زاکر نائک جیسے عظیم اسلامی سکالر کی تقاریر سے استفادہ حاصل کریں ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ یہ لیکچر سیریز کس طرح سے دین اسلام کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے گی اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے گی